فیرون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تکت اوندہ ہو کر گر گیا ہے فیرون نے خواب کی تابیر کرنے والوں سے اس خواب کی تابیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آگر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے ان خواب کی تابیر کرنے والوں نے اس فیرون کو بتایا کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا فیرون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا فیرون اس بچے کو مروا دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کی سیوہ کسی کو بھی آپ کی پیدائش کا علم تھا پھر جب تین مہینے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ کر ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا اس دریائے سے ایک بڑی نہر نکل کر فیرون کے محل سے گجرتی تھی فیرون اپنی بیوی آشیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹا ہوا تھا جب ایک صندوق نہر میں آتا دیکھا تو اس نے کنیجو اور گلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا وہ صندوق نکال کر سامنے لائے گیا اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا اس بچے کو دیکھتے ہی فیرون کی دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی وہ اس پر اپنی جان نشاور کرنے کے لئے تیار ہو گیا لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کی قوم کی لوگوں نے اسے بھیکانا شروع کر دیا اور اس سے یہ کہنا شروع کیا کہ کیوں تو پاگلپن میں کاٹ رہا ہے ذرا سوچ اگر یہ وہی بچہ ہوا کہ جس نے تمہاری حکمت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا تو پھر فیرون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بھیکاوے میں پوری طرقے سے آ گیا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا تو فیرون کی بیوی آشیہ جو بڑی نیک خاتون تھی وہ فیرون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ تیری اور میری آقوں کی تھندک بن چکا ہے تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کی سرزمین سے بھیتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے جس بچے کو تیرے خواب کی تابر کرنے والوں نے بتایا وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے لہٰذا تو اسے قتل مت کر آشیہ کی یہ بات تھی فیرون نے مان لی اور موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں ہی رہنے لگے اور فیرون نے آپ کو دودھ پلانے کیلئے دائیا بلوانا شروع کر دی لیکن افسوس موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اب فیرون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لئے ایک ایسی دائی ملنا جروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی زدائی میں بے قرار تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا وہ آپ کو تلاش کرنے اور معلوم کرنے کہ وہ صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ آئے ہیں وہ آپ کی تلاش میں تھی یہاں تک کیے پتا کرتے کرتے وہ فیرون کے محل پہنچ گئی اور انہیں جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور وہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا اور وہ ابھی تک بھوکا ہے تو وہ فیرون سے کہنے لگی اے فیرون کیا میں تجھے ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا فیرون نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ جس کا یہ دودھ پی سکے تو پھر وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی گود میں تھے اور دودھ کے لئے رو رہے تھے فیرون آپ کو بھیلا رہا تھا جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فورا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشبو کو سنگ کر چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے فیرون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے یہ بچہ تو ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراں دودھ پینا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا میں ایک پاک صاحب عورت ہوں دودھ نہیں پیتے لیکن میرا ضرور پی لیتے ہیں فیرون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر لیا اور ان کو اس بچے کو گل لے جانے کی بھی اجازت دے دی گئی لہذا اب موسیٰ علیہ السلام کو گل لے آئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر سے تمہاری گودھ میں لے آئیں گے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروریش خود فیرون کے ذریعہ ہونے لگی آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے اس جمانے میں فیرون نے ایک اشرفی روچانت دیتا رہا دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس لے گئی اور آپ وہاں پروریش پاتے رہے تو لہذا اس طرح سے فیرون کے ہی ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروریش ہوئی اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں دوستو آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ ہم اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کا سلسلہ جاری رکھ سکے تب تک کے لئے خدا حافظ